قرم ایجنسی کے قریب پاک افغان سرحدی علاقے میں چوبیس گھنٹوں کے دوران تیسرا رون حملہ اکتیس افراد حلاف جاسوس سیارو نے کل ادم ٹی ٹی پی جماعت الہرار اور حقانی نیٹوک کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا انصداد دہشتگردی عدالت میں ایس ایس پی اسمت اللہ جنیجو تشدد کے اس کی سمات عمران خان اور طاہر القادری کے دائمی بورن گرفتاری جاری ملزمان کی جائدات کی تفصیل پیش کی جائے تاکہ قرقی کا عمل شروع کیا جا سکے عدالت کا حکم ملک مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے نباز شریف یاد رکھیں اداروں سے کھیلنے کا نتیجہ خطرناک ہوگا آئندہ انتخابات میں نباز شریف اور نکلی خان دونوں کو پنجاب میں بھی شکل دیں گے شریف چیرمن پیپلز پارٹی عاصف زرداری کی دہار میں پارٹی رہنماؤں سے گفت گئے پنجاب اور سندھ میں باریاں لینے والے پولس کیوں ٹھیک نہ کر سکے آئندہ انتخابات جیتنے کے بعد ملکی اداروں کو ٹھیک کریں گے پاکستان میں کبھی حقیقی جمہوریت نہیں آئی بیٹ گورننس سے پاکستان مقروض ہوا چیرمن تحریک انصاف عمران خان کا مالکرن یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب کراچی میں خواتین پر تیر سارالے سے حملوں کے شبے میں گرفتار ملزم وسیب ملوث نہیں دو سو موبائل نمبر کا ڈیٹا چیک کیا پندرہ ہزار کالز کو ٹریپ کیا گیا خواتین پر حملوں کو میڈیا نے بڑھا چڑھا کر پیش کیا سینٹ کے خائمہ کمیٹی کو ایڈیشنل آئی جی مشتاق مہر اور ڈی آئی جی ایسٹ سلطان خاجہ کی بریفیں کراچی میں بس کنڈیکٹر اور ڈرائیور کے ہاتھوں مصافر قتل ڈرائیور گرفتار کنڈیکٹر فرار ہونے میں کامیاب مقتول نجی سیکیورٹی کمپنی میں گار تھا ملزم کنڈیکٹر کی تلاش جاری چیئرمنٹ پی سی بی نجم سے ٹھیک کراچی میں پی ایس ایل کے لیے وزیر اعلی سن سے کل ملاقات کریں گے ملاقات میں پی ایس ایل تری کے میچز کراچی میں کرانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا جائے گا موبائل فون چوکلٹ اور میک اپ کے سامان سمیت سات سو اکتس درامدی اشیاء پر ریگولیٹری ڈیو ٹی آئی وزارت خزانہ کا نوٹفیکیشن جاری ریگولیٹری کے اطلاق آج سے ہوگا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز وانگیو کہتے ہیں چائنہ پاکستان کی ترقی کے لیے کوشہ ہے سی پیک سے معاشی اور سوشل فوائد حاصل ہوں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بزرس پلس نیوز میں ہوں ارجو منیوسوف اور میرے ساتھ موجود ہیں ایک وائنکر سائمہ خان ہیڈلائنز آپ نے ملائے سکی تفصیلی خبریں بھی شامل ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد تو دیکھتے رہیے بزرس پلس نیوز موسیقی